امہ کی حیثیت ایک تنظیم کی ہے ایک ارگنیڈیشن کی ہے تنظیم کوئی کبھی بنتی ہی نہیں جب تک کوئی ایمزن اوبجیکٹیو نہیں ہوتے قرآن نے ہی اس امت کا اوبجیکٹیو بتایا کہ اوبجیکٹیو ہے کیا یعنی یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے کلیکٹیو ذمہ داری ہے تم ہو بہترین امت تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے لائے گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ برڈ ہے امت کا لفظ استعمال کرتے ہی یہ کہا گیا اخرجت لنناس تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لئے لائے گیا ہے اگر دنیا کے تمام انسانوں کے لئے بھلائی کا کام نہیں کیا تو امت نہیں ہے ہم اپنے آپ کو کہتے رہیں اللہ کی فیرس میں امت میں شمال نہیں ہوگا اگر دنیا کے انسانوں کے بھلائی کے لئے نہیں نکلے یہ بہت امپورٹنٹ برڈ ہے سب سے پہلا لفظ استعمال یہی کیا ہے دیکھ ایک بہت اہم اصول دیا ہے قرآن میں بہت اہم اصول ہے یونیورسل ہے یونیورسل پرنسپیر جو انسانوں کی بھلائی میں استعمال ہوتی ہے جو چیز وہ زمین پر رہتی ہے جو لوگ انسانوں کی بھلائی کا کام کریں گے وہ رہیں گے باقی ہٹ جائیں گے زمین پر ٹھہرتی وہی ہے وہی اشیاء ہیں وہی چیزیں ہیں وہی لوگ ہیں جو دنیا کے انسانوں کے لئے نفع بخش ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور پھر یہی امت کا منشور قرار دیا گیا کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا ہے اگر یہ فرض انجام نہیں دیا تو امت نہیں رہے گی لیکن امت کو تو رہنا ہے اس لئے کہ امتیں رسولوں سے ہوتی ہیں اور آخری رسول صلی اللہ آ چکے اب کوئی نیا رسول آئے گا نہیں تو امت تو رہے گی باقی پھر بھی امت کے اگر زیادہ تر افراد اس اصل فریضے سے غافل ہو جائیں چاہے نمازیں پانچ وقت کی پابندی سے پڑھتے ہوں بات یہاں پر ہو رہی ہے اس کی نہیں ہو رہی کہ نمازیں پانچ وقت پابندی سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دنیا کے انسانوں کے لئے نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں اب امت ہوں گے نمازیں پانچ وقت پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بندگی ہے وہ انفرادی ذمہ داری تھی انڈیویجول رسکوانسیبلیٹے تھی اگر ایسا نہیں کر رہے تو یہ ارگنائزیشن ڈیٹ ہو جائے گی ڈیٹ ارگنائزیشن اور اللہ اس ارگنائزیشن کو ڈیٹ نہیں ہونے دے گا اس لئے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور اگلی امت نہیں آئے گی تو پھر حل کیا ہے اگر لوگ چھوڑ دیں وحثیت مجبوئی کل ملا کر میجورٹی چھوڑ دیں ذمہ داری کو اس کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ امت کی اصل رسکوانسیبلیٹی یہ تھی سمجھے ہی نہیں اور اللہ کو ڈیٹ بھی نہیں ہونے دینا مردہ بھی نہیں ہونے دینا اس تنظیم کو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اصل ذمہ داری سے مو موڑ لیں گے لوگ تو پھر اس کے بعد اللہ ایک اور قوم کو لائے گا قرآن شریف میں بہت سے جگہوں پہ بات کری جیسے ہاں سور محمد میں جس کام کے لئے امت کو لائے گئے تھے وہ نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا اور وہ ذمہ داری سے مو نہیں موڑیں گے وہ اپنا کام کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے اسی عذاب میں رہنا ہے اس عذاب سے کچھ لوگ بچیں گے قرآن نے کہا ہے اے رسول تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی پہنچائے پہنچیں تمہیں ملا ہے پہنچا دینا اس کے آگے فرمایا اگر ایسا نہیں کیا تو پھر رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کیا اگر سب کچھ نہیں پہنچایا تو اور اس کے بعد کہا لوگوں سے مدرنا اللہ بچا لے گا بہت سے جگہوں پر قرآن کا وعدہ ہے دائی کو بچائے جائے گا جب جب قوموں پہ عذاب آیا دائیوں کو نکالا گیا دائیوں کو محفوظ رکھا گیا قرآن پورا گواہ ہے قوموں کی عذاب کی تاریخ عذابوں کی تاریخ گواہ ہے بھاگنے کے کوئی راستہ نہیں ہے جب پکڑ ہوگی تو کوئی بھاگ نہیں سکتا صرف یہ راستہ ہے دوسرا راستہ نہیں بچ لے گا عذاب سے دوسرا راستہ دوسرا راستہ دوسرا راستہ دوسرا راستہ موسیقی